فہد بٹی ہمارے نمائندے میں جوئن کر چکے ہیں زمان پارک میں موجود ہیں فہد کیا مناظر آپ دیکھ رہے ہیں کال دے دی گئی تھی پی ٹی آئی کی جانب سے کارکنوں کو کیا کارکنان اب وہاں پہنچنا شروع ہو چکے ہیں آنکھوں دیکھا عوال بتائیے زرہ زمان پارک کے اطراف کا جو بلکل زمان پارک میں ہی میں اس وقت موجود ہوں اسلامباد پولیس جو ہے وہ حسین صاحب کی جو سربراہی میں جو ہے وہ ٹیم یہاں پر پہنچ چکی ہے وہ ان کو لیڈ کر رہے ہیں اسلامباد پولیس کو کارکنوں کیوں جو وہ ہدایات کی گئی تھی پی ٹی آئی نماؤں کے جانب سے لیڈران کی جانب سے کہ وہ زمان پارک پہنچے اور جو کارکنان ہیں پی ٹی آئی کے وہ پہنچنا شروع ہو چکے ہیں کارکنوں کی جانب سے اسلامباد پولیس کو زمان پارک کے اندر جانے کی اجاز نہیں دی جا رہی شدید نعرے بازی کی گئی تکمپیل یہاں پر شروع ہو چکی ہے اسلامباد پولیس کو جو ہے وہ وقائدہ طور پر تھککے دیئے گئے زمان پارک کے باہر جہاں پر جو دبرجنس لگی ہوئی ہیں بیریرز لگے ہوئے ہیں وہاں پر کارکنوں کی جانب سے کارکنان ٹی ٹی آئی کے جو ہے وہ ہاتھوں میں دنڈے پکڑے جو ہے وہ دنڈے لہراتے ہوئے اسلامباد پولیس کی طرف آئے اسلامباد پولیس کے ساتھ جو ہے وہ لاہور پولیس یہاں پر پہنچنے شروع ہو چکے ہیں یاسمین داشید اجاز چودری فواد چودری یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور دکھر کارکنان جو ہے ان کو بھی کال دی گئی ہے کہ وہ جلد جلد زمان پارک کے باہر پہنچیں اسلامباد پولیس اب ہی اس وقت جو ہے وہ زمان پارک کے باہر موجود ہے مگر ابھی تک انہیں زمان پارک کے اندر جانے کی اجازت نہیں دی جاری بورن کی رفتاری ان کے پاس موجود ہیں مگر کارکنوں کی جانب سے جو ہے وہ ریزسٹنس کی جا رہی ہے کہ وہ اسلامب عمران خان نے اپنی لیگل ٹیم کو بھی آج جو ہے وہ طلب کیا ہے پوری طور پر زمان پارک میں لیگل ٹیم سے وہ مشورہ کریں گے لیکن پارک کے مناتے ہیں لیگل ٹیم کو طلب کیا ہے ان سے مشاورت کی جائے گی مشورہ کیا جائے گا فہد آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا اس حوالے سے آپ سے مزید اپ ڈیٹس لیتے رہیں گے اپنے ناظرین کو ایک اور اہم خبر ہم دیتے چلیں کہ توشہ خانہ کیس میں اسلامباد پولیس عمران خان کو گرفتار کرنے لاہور پہنچ چکی ہے اسی حوالے سے ایس پی سٹی حسین تاہیر نے کچھ کہا ہے آپ کو وہ سنواتے ہیں ابھی پولیس کی ٹیم زمان پا کے اندر پہنچ چکی ہے تازہ ترین وہاں کے صورتحال کیا ہے فہد بھٹی سے جانتے ہیں فہد بتائیے اس وقت کیا دیکھ رہے ہیں آپ مناظر کیا ہیں میں اس وقت زمان پا کے بلکل سامنے ہی موجود ہوں اور یہاں پر مناظر یہ ہے کہ جیسے ہی اسلامباد پولیس کی ٹیم زمان پا پہنچی تو کارکنوں پی ٹی ای کارکنوں کی جانب سے جو ہے وہ ریزسٹرز کی گئی اسلامباد پولیس کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی جس کے باعث جو ہے وہ کارکنوں کو کارکن جو ہے وہ زمان پا کے باہر جمع ہونا شروع ہو چکے تھے کیونکہ پی ٹی ای قیادت کی جانب سے کارکنوں کو پہلے ہی یہ ہدایت کر دی گئی تھی زمان پا کے کی ٹیم اس وقت بھی جو ہے وہ اسلامباد کی جو ٹیم ہے وہ زمان پا کے میں اس وقت موجود ہے اسلامباد ٹیم کے ایس پی حسین طاہر جو ہے وہ اس وقت اندر گئے ہیں اور ان کے ساتھ ایک اور اسلامباد پولیس کا اہلکار اندر گیا ہے جس کے ساتھ جو ہے وہ لاہور پولیس کی ٹیم بھی موجود ہے اگر میرا کیمرہ میں ناصف شکیل آپ کو دکھا سکے تو اسلامباد پولیس کی ٹیم اب بھی زمان پا کے باہر جو ہے وہ موجود ہے جبکہ ان کو جو لیڈ کر رہے تھے ایس پی سٹی اسلامباد حسین طاہر وہ اور ان کے ساتھ ایک اسلامباد پولیس کا اہلکار جو ہے وہ اس وقت زمان پا کے اندر گئے ہیں جبکہ کارکنوں کی ایک کارکن پاکستان طریقہ انصاف کے جو کارکن ہے وہ اس وقت باہر موجود ہے زمان پا کے میں کچھ آگے جا کر آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا کہ جہاں پر کارکنان جو ہے وہ اسلامباد پولیس کے خلاف شدید نارے بازی کر رہے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے کارکنوں کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ زمان پا کے پہنچے آپ سے کچھ دیر پہلے یہاں پر فواد چودری اس کے علاوہ یاسمن راشید اجاد چودری یہاں پر پہنچ چکے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کی قیادت جو ہے وہ بھی یہاں پر پہنچنا شروع ہو چکی ہے زمان پارک کے اندر جانے کے لیے یہ تین بیریئر بنائے گئے ہیں دو تین بیریئر کروس کر کے آگے جو ہے یہ کارکنان کھڑے ہیں اور اس کے آگے والا جو آہاتہ ہے وہ عمران خان کی رہائشگاہ ہے جہاں پر اس وقت جو ہے وہ اسلامباد پولیس سٹی کے جو ہے وہ حسین طاہر اور اس کے علاوہ لہور پولیس کے جو جو جوان ہیں وہ اس وقت اندر گئے ہیں یہ بتائیے کہ چونکہ یہ سب کچھ ایکسپیکٹیڈ تھا اور پتا تھا کہ کارکنان کی جانب سے ہمیشہ سے اسی طرح کا ہی مظاہرہ کیا جاتا ہے عملی مظاہرہ کیا جاتا ہے یہ بتائیے کہ پولیس اہلکار کتنی تعداد میں وہاں پر موجود ہے تاکہ کسی بھی بدمزگی کی صورت میں حالات کو کنٹرول کرنا آسان ہو سکے جی دیکھیں لہور پولیس کے تو یہاں پر جوان اس وقت جو ہے وہ تقریباً ڈیڑھ سو سے دو سو پولیس اہلکار جو ہے وہ سیکیورٹی پر بھی تینات تھے اور ایسے واقعات سے نمٹنے کے لیے جو ہے وہ ان کو ہدایات بھی کی گئی تھی کہ وہ یہاں پر چوکس رہیں بہترین طریقے سے اپنی ڈیوٹی سارن جام دیں بگر جیسے ہی اسلام آباد ٹیم یہاں پر پہنچی پولیس کی جو ہے وہ اسلام آباد سٹی تھانے کی پولیس جیسے یہاں پر پہنچی حسین طاہر کی ایس پی حسین طاہر کی سربراہی میں تو یہاں پر جو کارکنان ہے ان کی جانب سے اسلام آباد پولیس کو جو ہے وہ خاص طور پر زمان پارک کے اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی لاہور پولیس کے جوان یہاں پر موجود ہیں کسی بھی ناکشکوار واقعے سے نمٹنے کے لیے وہ یہاں پر سیکیورٹی پر تینات ہے اور کسی بھی غیر متعلقہ شخص کو جو ہے وہ زمان پارک کے باہر جو تین بیریر لگے ہوئے ہیں اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی اسلام آباد پولیس کا وہ اس وقت زمان پارک کے اندر گئے ہیں اس کے علاوہ اسلام آباد پولیس جو ہے وہ تمام یہاں پر موجود ہے تقیب پر آٹھ سے دس اہلکار اسلام آباد پولیس کے یہاں پر آئے تھے جن کے ساتھ جو ہے وہ لاہور پولیس بھی موجود تھی اس وقت جو سیچویشن ہے زمان پارک کے باہر کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نارے بازی کی جا رہی ہے اور پاکستان طریقہ انصاف کے کارکنان جس میں خواتین بھی شامل ہیں مرد بھی شامل ہیں وہ زمان پارک کے اندر جانے کی جو ہے وہ اجازت نہ دی جائے گا فاد آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا مزید بھی آپ سے ہم تازہ ترین صورتحال جانتے رہیں گے اپنے پینل کی جانب بڑھتے ہیں ندیم ملک صاحب اس وقت ہم مجموعی طور پر اگر بات کریں سیچویشن کی الیکشن کی ڈیٹ انانونس کر دی گئی ہے اب امران خان کے اوپر فورن فنڈنگ ہو توشا خانہ جیسا کہ آپ نے کہا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ بہت بڑا کیس یہ تمام تر جو معاملات ہیں آگے آنے والے دنوں میں کتنی مشکلات دیکھ رہے ہیں آپ پی ٹی آئی کے لیے امران خان کے لیے پہلے تو یہ انتخابات کی جو تاریخ ہے اس کے اوپر پیڈی ایم کا جروہی ہے اس کو دیکھ کے ابھی تک پورا یقین نہیں ہوا کہ تھی کا پیلتی ہے الیکشن بولنے جارے ہیں کیونکہ پیڈی ایم کی جانب سے ابھی بھی وہ چار ٹین والی جو ریکٹ ہے اسے پاکستان کی جو گرانڈ ڈینٹی کا اس کا ذکر کیا جا رہا ہے الیکشن کی تاریخ کے اوپر ابھی امام بفتر آ رہے گا جب تک کہ اس کے اوپر دوبارہ کوئی عدالت میں جا کے کوئی کانٹنٹ کی پیلی نہ فائل کر دے یہ الیکشن سمیشن کا شیدول آگے نہ پڑھنا شروع ہو جائے پھر معاملہ پیلے ہو جائے گا لیکن ابھی تک مجھے اس کے اوپر کافی زیادہ پاکستان تحریکی انصاف کو بہت سارے چیلنجز آئیں گے لیکن ابھی تک کتنے بھی چیلنجز آئے ہیں گرانڈ کے اوپر انتی پاپلیریٹی ہے اس کو بہت زیادہ دینٹ نہیں پڑا وہ اپنی جو سٹریٹ پاور ہے اس کو بڑے اچھے سے اکلائیز کریں پاکستان تحریکی انصاف علیہ عمران صاحب اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ترینڈ ابھی جاری رہے گا جو ہماری کساڈی سوٹ ہے جس میں لوگوں کی جلدیوں میں بہت مشکل ہے مہنگائی ہے پیروہ کاری ہے آپ کا کورنک سینگ ریزرز نہ ہونے کے برابر ہے جس کی وجہ سے آپ کی انپورٹ ساری رکھیں گے یہ سورتحال جو ہے حکومت کو دباؤ میں لاتی ہے اور آپوزیشن کو تضبوط کرتی ہے کس کوئی بھی حکومت ہو جو مردی ہو شہباز کی وجہ عمران کی حکومت ہوتی تو یہی سورتحال عمران مشکل میں ہوتی ہے اور اپوزیشن تغریہ ہوتی وہ روز ان کو منکاری ہوتی کہ آپ سے تو ملکہ نظام چلتا نہیں آپ چھوڑ کے چلتے بنے یہی بیانیاں اتب پہرکین صاحب والوں گا وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ چھوڑ کے چلتے بنے آپ سے پاکستان نہیں چلتا آپ نے پاکستان کو نیچے گرا دیا تو یہ سورتحال جو ہے یہ اپوزیشن کی فیور میں جائے گی اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ پیدین کے پاس دویوے بلد والی آپشن وہ تھوڑی ہیں کیونکہ وہ بہت کمزور پاؤں کی اوپر کھڑے ہوئے ہیں یہ تغریح حکومت اس طرح کے کام کر سکتی ہے کہ وہ مقدمہ چھوڑتا ہے بڑا ہے اپوزیشن کو فکس کرنے کے لیے بندہ کھایا اور اندر پھینگ گیا وہ سورتحال جبھی بنٹی بھی نظر نہیں آتی لیکن کل کا کیا پتہ معلوم نہیں ہے چھیک ندیم ملک صاحب صورتحال کو بہت واضح آپ نے کر دیا ہے کسی نہ کسی حد تک کے آگے کیا بند سکتی ہے اب ہمارے حصہ موجود رہیے گا اس پر مزید بھی مختلف پہلوں پر بات کریں گے ابھی ایک تازہ ترین اپ ڈیٹ ہے اپنے ناظرین کو دیتے چلیں کہ عدالتی حکوم پر عمران خان کے گرفتاری کے لیے اسلامباد پولیس لاہور پہنچی ہے ترجمان کے مطابق اسلامباد پولیس اپنی حفاظت میں عمران خان کو اسلامباد منتقل کرے گی قانون سب کے لیے برابر ہے ترجمان اسلامباد پولیس کے جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے تمام کا روائی مکمل کی جا رہی ہے عمران خان گرفتاری سے گریزہ ہیں ابھی تک کی معلومات یہ سامنے آئی ہیں ترجمان اسلامباد پولیس کے جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے جبکہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ اس پی صاحب جو ہیں ان کی جانب سے بھی کہا گیا ہے اور اہم ریمارکس بھی دیے گئے ہیں کہ دالتی حکوم پر عمران خان کی گرفتاری کے لیے اسلامباد پولیس لاہور پہنچی ہے اس پی کمرے میں گئے مگر وہاں عمران خان موجود نہیں ہے یہ اپنے ناظرین کو بتاتے چلے کہ عمران خان گرفتاری سے گریزہ ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے ترجمان کی جانب سے کہ اس پی کمرے میں گئے مگر وہاں پر عمران خان موجود ہی نہیں تو اب تک کی سیچویشن کے حوالے سے ترجمان اسلامباد پولیس کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے مزید بات کر لیتے ہیں اسی پر کمر المنور ہمارے نمائنے ہمارے صدق موجود ہیں کمر بتائے گا مزید کیا بتایا گیا ہے ترجمان اسلامباد پولیس کی جانب سے اس پر جی بفاقی پولیس نے یہ موقع سے اختیار کیا ہے کہ وہ عدالتی حکامات کی تکمیل کے لیے جو ہیں وہ لاہور نے انہیں ٹیم بھیجی تھی ساتھ رکنی ہے ٹیم کس نے ساتھ سکرٹیریٹ کی ایسے چوہ جو کیس ہے اس پر یہ جاری گیا گیا تھا تو اس وجہ سے یہ ٹیم وہاں پر گئی تھی تاہم ابھی تک امران خان کی گرفتاری میں جو ذرائع ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے تاہم پولیس کی جانب سے یہ بتا جا رہا ہے کہ امران خان گریزہ ہیں اور ان کی جانب سے گرفتاری نہیں دی گئی جو ایسٹی سٹی ہیں حسیم طاہر ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اس حوالے سے بات بھی کی وہاں پر موجود انتظامیاں سے جس کمرے میں امران خان موجود تھے وہ وہاں پر موجود نہیں تھے تاہم اس حوالے سے اسلام بھر پولیس نے اپنی حفاظت میں امران خان کو یہاں منتقی کرنا تھا تو اس کے تمام انتظامات جو ہیں وہ مکمل کر لیے گئے تھے متعلقہ پولیس اسٹیشن جو زمان پارک کو لگتا ہے وہاں پر سے بھی نفری منگوائی گئی تھی اور ان کو یہ کہا گیا تھا کہ امران خان کی گرفتاری جو ممکن ہے گرفتاری اس کے بعد کو رد عمل سامنے آ سکتا ہے اسی وجہ سے جو متعلقہ پولیس اسٹیشن ہے اس کی نفری بھی فرام کی جائے باقاعدہ طور پر جو آمد اور روانگی ہوتی ہے کسی دوسرے دلے میں جا کے کاروائی کرنے کے اور فاقی پولیس کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے یہ بھی مکمل کی ہے کیونکہ متعلقہ جو پولیس اسٹیشن ہے جو زمان پار ان کی رہائش گیا ہے امران خان کی اس پولیس اسٹیشن یا پھر وہ بنی گالا میں ہی موجود نہیں ہے زمان پارک میں ہی موجود نہیں ہے سوری دیکھیں زمان پارک کے اندر ہی موجود ہے اس سے قبل جو تمام اطلاعات تھی وہ اس کو تیلی کیا گیا تھا متعلقہ سپیشل برانچ کے ساتھ کیونکہ اسلامبہ کی سپیشل برانچ اور جو تنجاب کی سپیشل برانچ ہوتی ان کی کوارڈینیشن کے ساتھ ہی گرفتاری عمل میں آنے تھی اس کی وجہ سے پہلے ان کو کنوے کیا گیا اور اس کے بعد یہ ٹیم جو ہے اللہ صبح روانہ کی گئی تھی جو کچھ ہی دیر پہلے وہاں پر پہنچی ہے اور زمان پارک میں امان ہم کی گرفتاری کے لیے باقاعدہ وہ وارنٹ جو ہیں جو عدالت کی رانیم سے جاری کیا گئے تھے ایڈیشن سیشن ایڈ کی رانیم سے جاری کیا گئے تھے وہ وارنٹ پر ان کے حمدہ موجود ہیں اور اس میں یہی ہے کہ کیونکہ ناقابل زمانت وارنٹ ہیں اسی وجہ سے امان ہم کی گرفتاری جو ہے وہ عمل میں لائی جائے گی تاکہ عدالتی احکامات کی تکمیل کی جا سکے لیکن ابھی تک امان ہم نہ تو ایس پی سیٹی کا یہ کہنا ہے کہ وہ ان کو فیس کر سکے ہیں نہ ہی ان سے کوئی بات چیز ہو جاتی ہے جو فواد چودری ہیں پرکنٹ ایک انصاف کے رہنما اور دوسرے رہنما ان کی جانب سے مکی پیلے بہانے جو ہے مکیے جا رہے ہیں یہ وفاقی پولیس کا جو ایس پی وہاں پہ موجود ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلے ہمیں یہ کہا جاتا رہا کہ ہماری عدالتی جو معاونین کی ٹیم ہے وہ یہاں پر پہنچی رہی گی وارنٹ کا جائزہ لیا جائے گا اور اس کے بعد یہاں سے لے جانے کے لیے جو ہے وہ پیار ہوں گے اس کے بعد لیگل ٹیم ابھی تک وہاں پر نہیں پہنچی جب لیگل ٹیم کے کچھ لوگ اب زمان پارگ میں پہنچ چکے ہیں تو ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ امران خان جو ہیں وہ ابھی پر موجود نہیں ہے لیکن جس طور میں امران خان کی موجودی کے بارے میں کہا گیا تھا وہاں پہ امران خان ابھی تک اسلامبات پولیس کی جو ٹیم مہا پر پہنچی ہیں ان کے سامنے نہیں آسکے مختلف جو دوسری لوگ ہیں ان جو پاکن تاریکل سطح کے رہنمائے ان سے کوارڈینیشن جو ہے وہ کی جا رہی ہے اور ان کو وہ تمام ذابطے کی کاروائی جو ہے وہ بتائی گئی ہے جس طرح آوات چھوڑی ہیں ان کو بھی یہ ذابطے کی تمام کاروائی بتائی گئی ہے کہ عدالتی احکامات ہیں یہ وارنٹس ان کے پاس موجود ہیں اور امران خان کو ساتھ لے جانا جو ہے وہ اسی ضروری ہے کیونکہ عدالتی احکامات کی تکمیل کرنی ہے جس وقت زرمان پارک میں یہ ٹیم پہنچی تھی اس وقت لوگ نہیں تھے لیکن اب جو وفاقی پولیس کے جو لوگ وہاں پر موجود ہیں ان کے یہ کہنا ہے کہ وہاں پر لوگوں کا لوگوں نے کٹھا ہونا شروع کر دیا ہے اس حوالے سے تمام انتظامات جو وہ مکمل کیے گئے ہیں نہ صرف متلکہ پولیس بلکہ راستے کے بھی امام انتظامات جو ہم وہ مکمل کیا جائے چکے ہیں تاکہ امام صاحب کی گرفتاری عمل کو مکمل کیا جائے اور اس کے عدالت میں ان کو پیش کیا جائے گا ٹھیک ہے کمر شکریہ آپ کا آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا مزید بھی آپ سے ہم اس تمام تر معاملے پر بات کریں گے